مطروں آج ایک بہت ہی مہتپون معاملے میں پریس سے بات کرنے ہم یہاں اپستے تھے اپنے دونوں مطروں کے ساتھ آر پی سنگ اور کے کے شرما آج سپریم کورٹ کا ایک بہت ہی مہتپون فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے دو ہزار سولہ کے نرند مودی سرکار کے احتیحاسک فیصلے جس میں پانسا اور ہزار کے نوٹ کو ڈی سرکلیٹ کیا گیا تھا ڈی منٹائز کیا گیا تھا اس کی ویدھانکتہ کو چنوٹی دینے والے سارے یاچکاؤں کو اسوکار کر دیا ہے سپریم کورٹ ٹوڈے بائی میجورٹی ججمنٹ آف فورٹ و ون has dismissed all the 58 writ petitions challenging the constitutional validity of the historic demotorization scheme launched in 2016 by Darshi Narendra Modi government بہت اس میں لنبی بہت کی گئی آج ججمنٹ فائنلی تو اپلوڈ ابھی ہونا باقی ہے لیکن جو ہم لوگوں نے معلوم کیا ہے اس کے آدھار پر دو تین باتیں بڑے وشواس کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں پہلا کہ this whole exercise was done for a valid cause namely removing fake currency containing terror funding black marketing etc یہ پوری نیتی terror funding fake currency کو روکنے کے لیے اور آپ کے money laundering etc black marketing کو روکنے کے لیے کی گئی تھی اور یہ ادھرش صحیح ہے اور government یہ policy decision لے سکتی ہے اس کو لینے کا عدی کار ہے دوسری بات جو کہی گئی تھی کہ RBI سے کوئی consultation نہیں ہوا باقی نہیں ہوا court نے اس کو بھی reject کیا اور کہا کی RBI سے consultation ہوا تھا سوہم RBI نے court کے سامنے اپنے وقل کے دورہ ہوا کہ consultation ہوا تھا اور court نے یہ بھی کہا ریزر بینک آف انڈیا act کے section 262 میں کابھی کوئی violation نہیں ہے یہ in some and substance اور آپ کو معلوم ہے کہ court نے پورے decision making process کو بھی دیکھنے کی اکشہ جاہیر کی تھی تو sealed cover میں وہ بھی دیا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ court نے پورے decision making process کو صحیح پایا the honourable supreme court by a majority judgment found the entire decision making process to be fair and reasonable دوسری بات court نے کہا کی the government has got that right and discretion to undertake economic policy decisions and those decisions have to be appreciated unless there is something arbitrariness in it یہ جو بات کہی گئی تھی تو court نے اس کو بھی سفیقا رہا ایک ماندینی نیایمورتی جیسی ناغرتنا نے کہا ہے کی ٹوینڈی سکس ٹو کے انترگت یہ نہیں ہونا چاہیے آپ شکتہ ہو تو کانون لانا چاہیے ان کے نڑنے کا بھی ہم سمان کرتے ہیں لیکن میجورٹی ججمنٹ کانسیوشن بنچ کے فائیو ٹو ون کا میں نے آپ کو وستار سے بتا دیا آج مجھے پارٹی کے راشتری منج سے کچھ گمبیر پولٹیکل سوال اٹھانے ہیں کتنا بڑا طوفان ہنگامہ کھڑا کیا گئی تھا کانگریس پارٹی نے ڈیمورٹیزیشن کو لے کر دو کی یہ صرف یہ ہی نہیں ہوا تھا راہول گاندھی ویدیش میں بھی جاتے تھے تو اسی کے بارے میں بولتے تھے آپ کو معلوم ہے اور دوسری بات کیا ہے کی جس طریقے سے شبدوں کا پریوک کیا گیا باقی کیا گیا وہ بہت ہی دربھاگی پورن ہے ایک بات ہم بار بار کہتے تھے اور بڑے گرو سے کہتے تھے کہ ڈیمورٹیزیشن کا ادیش گریب کلیان بھی ہے بی جی پیوز ویری فرم جی پیوز ڈیمورٹیزیشن کا پریوک کیا گیا ہے ہمارے عارتھک استیتی میں صفائی آئے آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹرانسپرینسی آئی ہے اور آج اس وشہ کو اٹھانے کا دن ہے اس وشہ کو آج اٹھانے کا دن ہے اور میں آپ سے ایک دو باتیں دو تین باتیں خالی آپ کی جنگکاری کے لیے کہنا چاہتا ہوں ڈیجیٹل پیمنٹ میں کتنی بڑی گتی آئی ہے اکٹوبر دو ہجار بائیس یعنی صرف ایک ڈیر مہینہ پہلے بھارت میں سات سوتیس کروہ دیتل ٹرانسکشن ہوا ورث 12 لکھ کروہ جس دن اوکٹوبر اینڈیا رکوڑیت ایک بمپر ہر ویسٹ دیتل ٹرانسکشن ورث 730 کروہ امانتی تو 12 لکھ کروہ ٹرانسکشن روپیس ٹرانسکشن اس کا مطلب سنجھا جاتا ہے کیا آج بھارت ڈیجیٹل پیمنٹ میں دنیا کا ایک نیتا بنا ہے بھارت کا جو پورا فنٹیک موویمنٹ ہے UPI یہ سب آپ دیکھتے ہیں نا آج بھارت میں کتنے ڈیجیٹل پیمنٹ اپس آ گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے نا آج بھارت کا گریب آدمی بھی ڈیجیٹل پیمنٹ کرتا ہے آٹو والا بھی ڈیجیٹل پیمنٹ ایکسپٹ کرتا ہے تو یہ کیسے ہوا یہ ہوا نوٹ بندی کے بعد جو ڈیجیٹائزیشن آف ڈیجیٹل انڈیا میں کنٹری کو آگے بڑھایا گیا یہ اس کا کارن ہے اب میں آپ سے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کی سولہ سترہ میں لگایا گیا تھا میں آپ کو کچھ تین چار اگزامپل دوں گا جہاں دیں دوں گا سترہ اٹھارہ میں ایک سال بعد دیش کا ٹیکس کلیکشنز ایٹین پرسنٹ ہائر ہو گیا ایٹین پوائنٹ سی لیکھ کروڑ اب تو اور بڑھا ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ آج دیش میں ٹیکس انکم ٹیکس دینے والوں میں کروڑوں کے سنکھیاں بڑھی ہے یہ چرچہ بات بات صدر میں ہوئی ہے اس لئے میں اس پر آپ کو زیادہ نہیں بولوں گا لیکن جنہاں مجھے آپ یہ بتائیے کہ نوٹ بندی کے بعد دو لاکھ آٹیس ہزار فرجی شل کمپنیاں پکڑی گئیں کی نہیں پکڑی گئیں ٹو لاکھ تھرٹی ایٹ تھاؤزن we would like to emphatically emphasize that two lakh تھرٹی ایٹ تھاؤزن شل کمپنیز where caught transaction stop after نوٹ بندی became a reality آپ کو معلوم ہے بنامی سمبتیوں کا جو جبتی ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں money laundering میں کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور the most important point I would like to highlight the informal sector's involvement in the economy has got reduced from 52% to 20% I repeat the informal sector component in the economy of India got reduced from 52% to nearly 20% باقی آپ نے کئی باتیں دیکھی ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے terrorism fake currency کیا بھٹک وہ خوریت کا دفتر بند ہو گیا نا کرسین اگر میں بند ہو گیا کی نہیں پتھر باجی یہ آپ کے سامنے پی اے فائی کے خاتوں کو بند کرنا action لینا تو terrorism کی ریڑ کو توڑنے میں نوٹ بندی نے بہت بڑا کام کیا ہے the demotization scheme has done a great service to the cause of breaking the backbone of terrorism کیونکہ financial support ان کا ختم ہو گیا اور اسی لیے if I can put it in a very frank term demotization policy is the biggest blow to terrorism and I say so with full sense of responsibility because terror funding is integral to terrorism آتنکواد کو بڑھانے کے لیے آتنکواد کی فنڈی بہت ضروری ہے اور ہم نے گریبوں کی بات کہی تھی آج آپ نے دیکھا نا کی 2.33 کروڑ bank account کھولے گئے ہیں گریبوں کے direct benefit transfer میں کے بندوں لیٹ راہل گاندی بار 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 یہ حلہ کرتے تھے تو کبھی آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیا کیونکہ راہل گاندی جی کے بارے میں میں ایک بات کہوں گا وہ سمجھتے ہیں تب ہی جب کوٹ کا فیصلہ ہوتا ہے اس کے پالے وہ نہیں سمجھتے اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں رافیل پر کیا کیا نہیں کہا انہوں نے انیس کا پورا چناؤ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے پردان منتری کے بارے میں اپشبد شرمناک کہے اس کو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے ہیں دیش جنتہ نے جواب دیا جب سپریم کر کا فیصلہ آیا تو تھنڈے ہو گئے اور یاد کریے ان لوگوں نے میڈل مین کیک بیکس کو پرسان دینے کے لیے بھارت کی وائیو سینہ کو ورشوں تک نیا پلین نہیں آنے دیا تھا ڈی موڈیشن کا حال آپ جانتے ہی ہیں today I want to say with full sense of responsibility that congress party in its own way promoted and protected informal economy elements in the country اور یہ بات ہم بڑی جمواری سے کہنا چاہتے ہیں اور پورے پچھلے 11 سال میں جو کچھ ہوا اس پر ہم کئی بار آپ سے چرچہ کر چکے ہیں تو آج اس کو بتانے کی اوشکتہ نہیں ہے ہم نے کئی بار 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 آپ سے کہا ہے کہ کس طریقے سے فیض لیے گئے پورو کی سرکار وں کے دوارہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا تو ایک بات آپ کو ہم اور بتانا چاہتے ہیں میں بتایا DBT میں یا PMGY میں یا آپ کے public distribution system میں جو پورا ہم نے plug کیا وہ تو اپنی جگہ ہی ہے leakage کو digital payment سے آدھار linkage سے آپ نے دیکھا ہے ایک بات میں آپ سے اور کہوں گا کہ صرف ہم demotization پہ نہیں رکھے ہم نے 2015 میں black money undisclosed foreign income and asset imposition of tax act بھی بنایا تھا i repeat black money undisclosed foreign income and assets and imposition of tax act آپ کو جان کر آشرے ہوگا کہ اس قانون کے انترگت 65,250 کروڑ undeclared income income کے سامنے آیا 65,250 کروڑ of previously undeclared income تو ہمارا خالی کہنا یہ ہے کہ یہ جو کل باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس پر سنسط میں بہت کہا گیا ہے تو اس کی موٹے بندوں کو مجھے آپ کے سامنے insure کرنا تھا اور آج سپریم کوٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ایک بہت اعتحاسک فیصلہ اس کا ہم سممان کرتے ہیں اور یہ فیصلہ دیش حط میں ہے اور ایک دیش حط میں کیے گئے نور بندی کے خلاف آپ سوری بولیں گے جب سپریم کوٹ نے اس کو سہی مانا یہ پہلا سوال ہے پوری کانگریس پارٹی کا کیمپین تھا آپ کو معلوم ہے اپنے پرانے آپ نکال کے دیکھئے اخبار کی کترنے اور نیوز بائٹس تو آپ کو سونج میں آ جائے گا کچھ سوال ان کے نیتا اور اس ماملے کے وکیل چید امرم صاحب کے بارے بھی کرنا ہے مجال تیجمنٹ پر کھاموش ہیں وہ بھی کھتے ہیں کہ they have straight clear of the questions of whether what is the duty of this but very interesting minority we are happy that the minority judgment has pointed out the illegality and irregularity in the demonization it may only be a slap on the wrist of the government but a welcome slap on the wrist I repeat it may only be a slap on the wrist of the government but a welcome slap on the wrist what is you very capable of you are very competent and senior advocate majority judgment who all are guilty and minority who are a bad and and a bad I don't say but I have a thing to say I say a good چیدامرم صاحب بڑے وکیل ہیں ان کا ادھکار ہے وہ کانگریس پارٹی کے نیتا ہیں یہ بھی ان کا ادھکار ہے وہ سانسد ہیں سانسد میں بولنے کا بھی ان کا ادھکار ہے ان کا ادھکار ہے But Mr Chidamra today I would like to gently remind you about a one golden principle Eminent peers of the legal profession have gently told us about a salutary rule of our profession and that is if you take up a matter inside the parliament or very openly politically then you should resist from taking the matter professionally Chidamaram sahab نے خوب بھاشن دیا صدن میں ان کا ادھکار ہے خوب دھرنے پر بھی بیٹھے ان کا ادھکار ہے اور پھر کوٹ میں بھی بھاشن دیا اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ سلاپ لگا دیا مجھے یاد ہے فلی ناریمن an eminent ڈوین of our profession راز صفاہ میں بیٹھا ہوا تھا ان کا ایک سوال تھا انہوں نے اٹھکے کہا چیمان سر اس پر میں کوٹ میں بحث کرنے والا ہوں اس لئے میں اب سوال نہیں پوچھوں گا آپ میں سے بہت ورشت مطروں کو یاد ہوگا کہ ارون جیٹلی یا ہم جب ہم لوگ پارٹی کے پروکتہ تھے اور وہ تو ہم لوگ کے بہت سی انیڈیڈت ہے تو کہتے ہیں کہ ربی میں اس میں کیس بحث کر رہا ہوں اس کا تو پریس کر لے مجھے یاد ہے کہ جب میں رام جن بھومی کا کیس بحث کر رہا تھا اللہبہ دائی کورٹ میں میں نے رام جن بھومی کے معاملے پر بھومی کا کیس بحث کر رہا تھا چیدام رب صاحب کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ پیشے کی اس پرانی ورشتابلی تحزیب آپ کو یاد کرائی جائے آپ مانے ہیں نہیں مانے ہیں تو آپ کا ادھیکار ہے 000 کہ when کچھ ابرت کچھ اڈی cambi دمی اگافر اگ elastic دمی اگ Cao دمی 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 ٹ Others جبکی جیسا میں نے بتایا منٹری جیسا نے سوائم کہا تھا it is a well-intentioned policy